اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کا اچھا جی آج ہم بڑی ایزی پیزی سی ریسی بھی بنانے والے ہیں بھنڈی گوشت جس میں ہم نے 400 گرام گوشت لیا ہے اور 500 گرام ہم نے اس میں بھنڈی لیا ہے تو سب سے پہلے ہم گوشت میں سارے مسالے ڈال دیں گے ڈائریکٹ ہی اس میں میں نے کورٹر چمچ جو ہے حلدی ڈالی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈال دی ہے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر اور نمک میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ باقی آپ لوگ اس کو اپنی مرجی سے ڈال سکتے ہو ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ایک بھر کے چمچ میں نے اس کے اندر کورٹر پاورڈر ڈالا تھا اور ادرک لسن کو میں نے جو ہے فریشلی ادرک لسن کو میں نے پیس لیا تھا اور وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا جتنی دیر میں ہم اپنا سالن کے لیے پیاز کو بھونیں گے اور بھنڈی کو فرائی کریں گے اتنی دیر تک اس کو جو ہے میں نے مرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیں گے ادر میں نے جو ہے بھنڈی لے لیے بھنڈی کو میں نے نون سٹک پین میں اچھی طریقے سے جو ہے اس کو روست کر لیا تھا ون ٹیبل سپون سے بھی کم آئل میں نے اس کے اندر یوز کیا تھا میں نے اس کا کچھاپن دور کرنے کے لیے اس کو روست کر لیا تھا اور اس سے جو ہے نا جو بھنڈی میں لیس ہوتا ہے وہ لیس بھی نہیں بنتا ہے سالن میں سالن لیس والا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھایا نہیں جاتا ٹیسٹ تھوڑا اس کا چینج ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے بھنڈی میں لیس نہیں بنے گا اچھا اس میں دو بھنڈی مجھے نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیپ کے ساتھ ہی آگئی تھی کیونکہ میرے بیٹے نے اس کے اندر دو بھنڈی الگ سے ایکسٹرہ ایڈ کر دی تھی تو وہ مجھے بعد میں میں نے دیکھا تو وہ میں نے پھر ہٹا دیا تھا اچھا جی یہاں پر میں جو ہے پیاز براؤن کر رہی ہوں یہاں پر پیاز براؤن ہو رہی ہے دوسرے سائٹ پہ جو ہے بھنڈی جو ہے روست ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو 50% ہم اسی میں ہی کوک کر لیں گے بھنڈی کو اچھا جی یہاں پر گرم مسالے میں میں نے زیرہ لیا ہے پانچ چھے دانیں جو ہے کالی مرچ کے لے لیے ایک دارچینی لے لیے اور دو لونگ لی تھی اور ایک بڑی الائچی لے لی تھی ٹھیک ہے اس کو جب پیاز براؤن ہو جائے گی تو ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بس دو سے تین منٹی بھوننا ہے اس کو اس کے ساتھ پیاز کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم میرینیٹ کیا ہوا گوش ڈال دیں گے اس میں ہم نے سارے مسالے لگا دیئے تھے اب اس کو بھوننے کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے دو چھوٹے ٹیمارٹر تھے تو وہ میں نے باریک کاٹ لیے تھے ٹھیک ہے باقی اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا آئل تاکہ تھوڑا اوپر آ جائے اور اب اس کے اندر تقریباً ایک گلاس بھر کے پانی ڈال دیں گے اب ہمیں کوکر کی لیٹ لگا کے بارہ سے چودہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے اور ماشاء اللہ سے گوش بہت اچھی طریقے سے گل گیا تھا اب اس کے اندر ہم نے اپنے روزٹ ہوئی بھی بھنڈی ڈال دیئے بھنڈی ہماری یہاں پر ففٹی ٹو سکسٹی پرسنڈ آل ریڈی کوک تھی اب ہم نے جو ہے اس کو بس چھے سے سات منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دم رکھنا ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون اب اس کو ہم گرنش کر لیں گے ہر دنی کے ساتھ اور ہمارا تیار ہے گرم گرم بھنڈی گوش اور بہت لذیذ بنا تھا یہ اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی پلیز ڈو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا مد بھولیے گرم